اسلام علیکم دوستو میں جیون خان اور تسی ویک رہے ہو اپنا یوٹیوب چینل جیون خان سٹوڈیو اگر تسی اپنے چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو تو برائے مربانی ایک چینل نو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکان دے بٹن نو پریس کر دیونا ہے تاکہ میری ہر نوی آوانا لی ویڈیو جناب تک بہ آسانی پہنچ سگے اور سب تو پہلے میری دلی دعا ہے کہ مولا تبارک واتالہ جناب نو سلامت رکھے اور میرے دیس پردے سچ روانا لے میرے بھیرا میرے بیلی میرے سجان میرے دوست ہمیشہ پھولا اور کلیاں دی طرح مسکران دے رہا میں آج ایک پرانے دور دی خوبصورت کہانی لائے کہ جناب دے حاضر ہویاں اور امید کرنا کہ میری یہ ویڈیو تسی آخر تک ویکس ہو تاکہ تو انہوں پتہ چلے کہ کتنی خوبصورت ایک گل جڑیمہ جناب دے پیش کر رہیاں دوستو پرانا دور آئی ترائے دوستان بڑے ذہینان بڑے اکل مندان انہاں کھا یار کوئی کاروبار کریے کاروبار دے مسلے دے ویچے گھروں نکل پائے دوئے کش دے سے چلے گئے دوئے کش دے سے علاقے چلے گئے اے ٹور دے جاندے رزق دی تلاش چکیویں دے نہیک ڈاچی دا کھورا پیا ہے اے کاندہ یار آئے ڈاچی دا کھورا ہے لیکن دے نال بھاڑی کوئی نہیں دو آنڈا یار اگر اے دنال بھاڑی کوئی نہیں نا تا اے دی اتے گوڑ لدے ہویا ہے جدہ دوئے آکھ ہے دی اتے گوڑ لدے ہویا ہے جدہ تریہ دوستان او تریہ دوست آئی او آنڈا جے اے دے اتے اگر گوڑ لدے ہویا ہے تا اے ڈاچی ہیک آکتو کانی ہے یہ گال کریں دے ویندیاں جی پیچھو وار آگئی بندے آگئی جنہ دی ڈاچی کھڑی ہوئی آئی انہیں دے قریب آئے آئی 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 انہیں دے اسلام علیکم انہیں دوستان وہ ناے آبائی جی کئی ڈاچی ڈسنے کے انہیں بہر کوئی نہیں ورڑ لدے ہویا ہے انہیں دے جسی کا آکھ ہے لہا نا آئی آئی وتمیں دے گوڑ لدے ہویا ہے انہوں نے انہوں نے نچھڑیا انہوں نے ناپلیا لائکے ٹور پائے تو انہوں با شادی عدالت اچھ پیش کرنے آئے با شادی کچار اچھ پیش کرنے آئے تو اسی ساڑی ڈاچی کی میں لکا سکتے ہو ایہ گال کر کے ٹوڑ دے جاندے آن اگو کیویں دن ہک عورت دا کھورا پی آئے ہک عورت دا پیرا پی آئے او دے پینا دے نشان پہن ویکتے ہکاں دا یار آئے کسے سمانی دا کھورا ہے دو آئے سمانی دا کھورا تا اے گرو روسی وائن دیئے جہ تو دو ایا کہنا گرو روسی وائن دیئے تری ایا کہ جے گرو روسی وائن دیئے تا اے کئی جٹی سمانی ہے اے در پوک یا عام سمانی نہیں تے او پہلے موڑا کیا جے اے کئی جٹی سمانی ہے تا موڑ اے پیر بھاری ہے اس نو بچہوں منالا ہے اے حاملہ ہو رہا تے اے 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 نگال کریں دے ودیاں دو ای وار آگئی دو ای وار آگئی ہور لوگ آگئے انا کھا کئی عورت ویکھی نے انا ترین مسافران چو ترین دوستان چو ہے کاندہ جی اور گرو روسی وائن دیئے انا کھا جی آجی دو اے اے کئی جٹی سمانی آئی انا کھا جی آجی تری اے کئی پہل تو بھاری آئی انا کھا جی آجی انا کھا سانو نہیں پتا وہ بھی انہاں دن نازل گئے یارے ساڑھی سمانی نہ دکھو لے پورے سنہا لائن دن تے آن دن ساڑھے کو کوئی نہیں اور ڈاچی آلیاں کیا یار ساڑھی ڈاچی دے چوری ہیں پورے سنہا لائن دے نہیں انہاں تریاں دوستانوں اے ڈاچی آلے اور عورت آلیاں جڑی ہیں دوئے ہی واران جڑے لوگان اے با شادی کچاری چینا نو پیشکیتوں نے اے ڈاچی جڑی ساڑھی ڈاچی لکھائیے دوئے ہی ساڑھی عورت آلیاں دے کھولے بادشاہ کہا ہاں جی انہاں کہا جی نہیں جی ساڑھے کو کوئی نہیں انہاں کہا بھائی اے دس جی دی ڈاچی تو آلے کو کوئی نہیں تو انہوں اے کیا پتا ہے وہ دے نال بھاڑی کوئی نہیں جد انہاں کہا نا بھاڑی کوئی نہیں پہلان دا جی میں تا ہی تھو گویر لائے بھائی ڈاچی دے جی میں کھولے پہننا نال موار دے دریکن دا لکیر پہیے میں انہوں پتا لگ گیا اگر بھاڑی نال ہوندہ تو اوڈے ہاتھ دے چھ موار ہو گیا او دریکن نائی دیندہ او موار گلین دی نائی دوئے آکیا جی میں تا ہی تھو انداز علایا ہے بھائی اس دو تے گوڑ لدے ہویا ہے اے آئے ٹوڑ دی گئی ہے تے جاریاں دے نال لدے ہویا ہے گوڑ لگ دا گیا اوڈے کیڑیاں چڑھیاں بھائیتیاں میں اتھو انداز علایا ہے بھائی اس دو تے گوڑ لدے ہویا ہے جڑیاں کیڑیاں درکتان تے چڑھیاں بھائیتیاں ترین وقت ہونے ہاں بھائی تے انہوں کی میں پتا ہے وہ ہے کاکتو کانی ہے اور ساکہ جی جس رستے سے ایساں آ رہا ہے اسے نا جی دوئاں پاس درکتان کی کرتے ٹالی دے جیڑے پاسو وہ دیاک ٹھیک آئی اس پاسو وہ کھم دی گئی ہے جیڑے پاسو وہ کانیاں یو دیا خراب آئی اندو کی کر ٹھیک ہلوتے ہیں بادشاہینا دی گال سون کے بڑا عجیب و غریب کش مکشش مبتلا ہو گیا موڑو وہاں دا ہے ہاں بھائی عورت اللہنو وہاں دا تو آڈی عورت ہی نا دیکھو لے انہاں کھا جی آجی انہاں کھا ہاں بھائی تو انہوں کی میں پتا ہے عورت گھرو لڑی وین دیئے وہ ساکہ جی وہ مرلائے کا گھر ٹور دیئے موڑے ہیک کدام ہو دا پچھا ہے یعنی کہ وہ پچھا ہاتھ کے وین دیئے کہ میں نو پچھو کوئی منام ہے ام دا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی دوئے نوکھوں نے ہاں بھائی تینو کی میں پتا ہے جٹی سمانی ہے انہاں کہ جی میں اس گلو اندازہ لائیا ہے اور را چھوڑ کے جنگل آلے پاس سے ٹور دیئے عبادی آلے پاس سے نہیں ٹور دی اتھو میں لائیا ہے کہ جٹی سمانی ہے کہ دلیر سمانی ہے تینو کیوں نے ہاں بھائی تون سنا تینو کی میں پتا ہے انہاں بچھا ہوں وانا لائے وہ حام لائے ہو دا پیر بھارا ہے او سا کہا جی میں میں کدبان دے نشان ویکھن اور جی تھے باند دیئے نا جی ساکڑ دنواستے اتھے نشان ان جیسے لے اٹھین دیئے آپ نے دوئے ہی ہتھان دیاں تلیاں ٹھیک تے اٹھین دیئے میں تو اندازہ لائیا جی کہ اس اوراں نو بچھا ہوں وانا لائے اے حام لائے اساں جی نہ ڈاچی دے چوراں ہیں نہ اساں عورت دے چوراں ہیں اساں دے اتھین نا الزام لائے اساں تا گویڑ کیتا ہے بادشاہ بڑا پریشان ہویا اساں کیا گلہ میرل دیاں مل دیاں اے چوری نہیں او دے دماغ تو فیصلہ جس لے اٹھویا نا اساں اپنے سینئر وزیر جیڑا او دا وزیر آزم آئی وڈا وزیر آئی انواں آکھ اس کال تو اس دا فیصلہ کرنا ہے اگر تو فیصلہ نہ کیتا میں تیرے سر کلم کرا دے منا بادشاہ واپس اپنے گھا سوری وزیر اپنے گھار آیا جس لے گھار آیا بڑا پریشان اور بدورگ سنائی دیا انگال بھائی ویسہ موریچ ہو کے بہریہ پریشانیچ بہریہ تینچینچ بہریہ اس وزیر دی ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ بیٹی آئی جیڑی بڑی ذہین و اقل مند آئی اے اپنے والد دے کول آئی قریب آگیاں دیئے ابا جان خریت تہے اج پڑے پریشان ہو اسا کیا بیٹا بادشاہ سلامت دے دربار دے وچ کچیری دے وچ ایک کیس آیا ہے ایک فیصلہ آیا ہے جیڑا بادشاہ نہیں کر سگیا میرے ذمہ لائے سو بیٹا میرے دماغ تو بھی ہو فیصلہ بہرے میں پریشانہ کل نبادشاہ میرا سر کلم کرا دے سی وزیر دی اس بیٹی نے جدھا ہے اپنے باپ دی گھل سنی آکھا ابو جی پریشان نہیں ہونا ٹینچین نہیں ہونا کل میں مردانہ شاہ لباس پواہ کے بادشاہ دے تخت بہا دے منا ہے اور لوگان دے وچ ایک آخ دے منا ہے بار دے ملکے چور ایک منصف مزاج ایک ججنو ماہ اسین بادشاہ مانگایا ہے جیڑا اے فیصلہ کر سی ٹھیک ہے جی وزیر جلدی جلدی اپنے بادشاہ دے محل اچ گیا اور از گیتی بادشاہ سلامت جیڑا فیصلہ تس ہی نہیں کر سکے جیڑا فیصلہ میرے ذہن توی بالا تارے اس دے زمیں واری میری بیٹی نے لائے لئے کال اے فیصلہ میری بیٹی کر سی بادشاہ کہا ٹھیک ہے جی میں جنو فیصلہ چاہی دے کال تیری بیٹی فیصلہ کر دے وے اس تو اچھی گال کا ہی نہیں دن چڑھیا دن چڑھن تو بعد بادشاہ دا دربار لگا او دوے ہی جیڑے مدعی گھاران انہاں دے نالہور کافی سارے لوگ تھوڑی دیر تو بعد بادشاہ دا دربار بھری گیا بادشاہ بھی تخت بھائے گیا وزیر بھی سہر تے بھائے گیا سارے وزیر مشیر بھائے گئے اس وزیر دے جڑی بیٹی آئی او شاہ لباس مردانہ شانہ لباس پاک کے مرد دے شکل چاہ کے بادشاہ دے اس تختے آکے بھائے گئی آجا نے ستھوڑی جی گل کیتی ہے دو ترائے گل نہ کیتی ہے ہاں کی کا روائی ہے کی ملزے میں کیڑا مدعی ہے اے پوچھ دی ودی آئی او جڑے ترائے مسافر بیلیان جنا تھے الزام آئی گویڑ گوانتے انہاں دے چھو کور شور شروع ہو گئی جدو کور شور شروع ہوئی او جڑا بادشاہ سلامت آئی او سا کہا حکمینٹ روک جاؤ جدو روک گئے انہاں تریاں تو پوچھ دا ہے یار سارے ہاں دی توجہ ہوئے تُسی آپ پہ دے چاہے مگوئیاں کر رہے ہو تُسی کئی کور شور کر رہے ہو انہاں ترے مسافر ہیں چو ایک مسافر بولیندہ ہے جی میں تا آپ نے نالالے بیلی نو ہی اگال کیتی ہے بھائیے جڑا من سے مجاد بادشاہ تُسی باروں مانگایا ہے اے عورت مرد نہیں اے عورتیں دوئے آکھیں جی میں تا ہی اگال کیتی ہے جی اگار اے عورتیں نا تا اے کواری ہے تریاں نو آکھیں اس توں ہیں کی گال کریں دا بیٹھاں او سا کہا جی میں تا ہی اگال کیتی ہے اگار اے عورتیں اگار اے کواری ہے تا اے وزیر دی دی یہ بادشاہ کے ہو یار توانو کس تا توں کس ترہ جاجمنٹ کیتا ہے پہلے نو آکھیں کہ اے مرد نہیں عورتیں او سا کہا جی جدا مرد گال کریں دا ہے نا او دی گال دے ویچ سکتا ہوندہ ہے او جلے مصرہ مکایندہ ہے او دے ویچ ایک مطمئنین لہجہ ہوندہ ہے جیڑی عورت ہوندی ہے او مسلسل بولی جاندی ہے میں تا ایتھو اندازہ لائیا ہے میں ایتھو گویر لائیا ہے اے مرد نہیں اے عورتیں دوے کو لو پوچھے آ ہاں بھائی تینوں کی میں پتہ لگ گا ہے اے عورتیں اے پرنی ہوئی نہیں اے کواری ہے او سا کہا جی میں ایتھو اندازہ لائیا ہے جیڑی عورت پرنی ہوئی ہوندی ہے او بندے دے نال دھیمے لہجے دے ویچ مچور ہو کے گھل کر دیئے جدہ کوئی کواری لڑکی محفل دے ویچ گھل کر سیں او اجک سیں اے دیا جاکے تو میں انہوں پتہ لگ گا ہے جی اے پرنی ہوئی نہیں اے کواری ہے تیرے تو بادشاہ سلامت پوچھے آ ہاں بھائی تودہ اس تینوں کی میں پتہ ہے اے وزیر دی بیٹی ہے او سا کہا جی جیس لے دیئے آکے تخت تے بیٹی ہے ہر بندہ دے مو در ویخ ریا ہے وزیر زمین در ویخ ریا ہے او دا سر نیوہ ہے میں اتھو اندازہ لائیا ہے کہ اے وزیر دی بیٹی ہے بادشاہ سلامت انہوں دے اکل توں انہوں دے گویر توں انہوں دے ایڈیے توں بڑا خوش ہویا اور بڑا انہوں داد دیتی اور بادشاہ نے حکم صادر کر دیتا کہ نائے ڈاچی دے چورن نائے عورت دے چورن اے لوگن گویڑو اے لوگن ستھی اے لوگن سیانے اے لوگن منصفانہ دماغ رکھنہ لے انہوں نے گویر تتوڑی ہر شاہ دے اندازہ لائیا ہے جس طرح بادشاہ دی بیٹی دے اندازہ لائیا ہے بلکل اے مرد نہیں عورت ہے اور اسے طرح دے نال اے پڑنی ہوئی نہیں اے کواری ہے اور تری بات ہے کہ اے واقعی وزیر دی بیٹی ہے اور میں توانو بری کرنا اور بری کرن تو باد جیڑا توانو سیانہ بندہ ہے جیڑا توانو وڈیرہ ہے انہوں میں اپنی بیٹی دے رشتہ دینا باقی جیڑے توسی دوں توانو شادی وزیر دے گھر کرینا اور توانو آلہ ہو دینا تے فیض کرینا تاکہ توسی میری گورنمنٹ دی توسی میری شاہ دی توسی میری حکومہ دی رضا نمائی کرسو دوستو کیسی لگی میری یہ سادہ جائی گل میری یہ کہانی او کیسے سچے لوگان کیسے سیانے لوگان جیڑے گویر توں پوری کہانی دا ہر کیس پو پہچان لیں دیا دوستو اگر میری یہ کہانی تو انہوں اچھی لگ گئے تا انشاءاللہ تعالی توسی میری یہ ویڈیو بھی ویکسو اور میرے چینل نو لائکو سبسکرائب کرسو بہت مہربانی بہت شکریہ واسلام پاکستان زندہ بات